ایلہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد والعالی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عظیب اللہ عنہم الرجسا والتاہرہم تطہیرہ سیم علی بقیت اللہ فی العالمین و خاتم عمت المعصومین الکحف الحسین و غیاؤس المسترد المستقین ملیع الحاربین و عصمت المعتزمین ارواہنا و ارواہ العالمین انتراؤ بمقدمہی فدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللانت دائمت الباقیت علی عادائهم و قتلتہم و غاصب وقوقہم اجمعین عفضہ سے گزاری شیخ ورطہ سورہ الہم عوطی ورطہ سورہ قلع اللہ کی تلوات فرما کر کے ان مرہومین کی روح پر ارسال فرما دے حاجی محمد رضا شروف حاجی پیار علی شروف حاجی آنی گل بانو بائی حاجی آنی شیر بانو بائی حاجی حسین علی پیار علی شروف حاجی آن علی شروف حاجی فیدہ حسین سلیمان حاجی آنی فاطمہ بائی حاجی علی حسین جعفری حاجی حیدر علی فیدہ حسین اور تمام شروف فیملی کے جعفری فیملی پنجوانی فیملی حلانی فیملی لاکانی فیملی کے تمام مرہومین طوروں کے انسان خرمان سلوات بجبر محمد وعالی محمد عیدانِ گرامی یہ مبارک مہینہ اللہ نے جو ہمارے لئے رکھا ہے یہ صرف اس میں نے رکھا ہے کہ ہم دن بھر میں خالی بھوکے رہے اور پیاسے رہے خدا نے یہ مہینہ اس لئے رکھا ہے تاکہ ہم اس مہینے میں اپنے گناہوں کو مارک پراسکے اگر ہمیں یہ اندازہ ہوتا کہ گناہوں کا مسئلہ کتنا سنگین ہے اور کبھی کبھی یہ گناہ کسی انسان کی تباہی و بربادی اور جہنم میں جانے کے سبب ہو سکتی ہے تو ہم کبھی بھی ان چیزوں سے غفلت نہ کر دیں وہ لوگ جو معصوم تھے جن کی زندگی میں بھی کبھی کوئی گناہ نہیں ہوئی جنہوں نے گناہ کا خواب تک نہیں دیکھا جن کی فکر و خیال میں بھی کبھی گناہ نہیں آئی لیکن جب وہ اللہ کے فیسرے کو یاد کرتے تھے اور قیامت کا ذکر کرتے تھے تو ایسا تڑپ تڑپ کے روتے تھے کہ لوگ گھورا جاتے تھے یہ رونے کا سبب کیا ہے کبھی کبھی روتے روتے غش کھا کے گر پوتے تھے یہ غشی ضیاکاری نہیں تھی یہ غشی دکھلاوا نہیں تھا یہ عظمت الہی کے سامنے اپنے کاموں کو کم سمجھنا تھا جس وقت وہ خدا کی عظمت پر نظر ڈالتے تھے اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھتے تھے اور اس کے مقابلے پر اپنے عمل کو دیکھتے تھے تو دیکھتے ہیں اس کے مقابلے پر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی وہ جتنے بھی عمل انجام دیتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ آیا ان سب عمل کے انجام دینے میں خود اللہ کی توفیق شامل ہے یا نہیں آیا میں نے یہ کام اللہ کی توفیقات اور اللہ کی مدد سے ہٹ کر کے کیا ہے یا یہ کام میں نے اللہ کی مدد سے کیا ہے تو اس نیک کام کرنے میں بھی جب اللہ کی توفیق ہے تو زیادہ تر پارٹ تو اللہ سے متعلق ہے میرا اس میں کیا ہے دیکھئے فرق ہے ایک چھوٹی سی بات میں ارز کرو کہ نیک کام بہت سے لوگ کرتے ہیں اس نیک کام کو کچھ اپنی طرف منصوب کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ان نیک کاموں کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں آئے انبیاء وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ مجھے جو بھی نیک کام کی توفیق مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لئے ہم آئے کیا ملتا ہے جب قارون سے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تم کو یہ دولت دی ہے یہ نعمت دی یہ سرمایہ دیا ہے تم دنیا میں جتنا ہی سرمایہ کے استعمال کر سکتاو استعمال کرو لیکن اس سرمایہ سے تم ذرا اپنی آخرت بھی آباد کرنے کی کوشش کرو یہ نہیں کہا تم کو جو سرمایہ ملائے سب نٹا دو جو سرمایہ ہے اسے اپنی ذات پر خرچ کرو گھر بکاؤ مکان بناو قائدے سے رہو نوکر رکھو چاکر رکھو عزت کے ساتھ رہو لیکن ذرا اس پیسے سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کمانے کی کوشش کرو اور یہ جو نعمت اللہ نے تم کو دی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر عزا کرو غرور مت کرو تکبر نہ کرو بڑائی سے پیش نہ ہو اپنے کو زیادہ صاحب قابو میں رکھو تو جب قارون سے بات کی گئی تو قارون نے کہا گیا کہا اوتی تو علا علم یہ میرے علم کی وہ دولت مجھ کو دولت ملی ہے یہ سرمایہ مجھے علم کی بنا پر تھا میں نے اپنے علم سے اپنی محنت سے اپنی پلانیم سے اپنے آئیڈیا سے اپنے ذہن سے سرمایہ حاصل کیا آپ غور کر رہے ہیں جب اولیاء کو نیک کام کی توفیق ملتی تھی تو اولیاء کیا کہتے ہیں وہ توفیق اللہ باللہ میں نے ساری توفیق اللہ کی بنا پر اور جب قارون کو دنیا ملتی تو کیا کہتا تھا یہ سب میری بنا پر جناب انموح لے اپنے بیٹوں کو سمجھے بیٹا دیکھو توفان آ رہا ہے اس توفان میں بڑے بڑے لوگ غرف ہو جائیں گے چاکہ نہیں میں پہاڑ پر چھو جاؤں گا پہاڑا مجھے بچا لیں جاؤں یہ پہاڑ ایک علامت ہے چونکہ پانی بہ رہا تھا پہاڑ اونچا ہی بڑا پہاڑ اونچا ہی بڑا پانی بہ رہا تھا تو سجتہ مجھے پہاڑ بچا لیں گا آج کے زمانے بھی کیا ہے مجھے میرا پیسہ بچا لیں گا مجھے مجھے تعلقات بچا لیں گے مجھے میرے پورسی بچا لیں گی مجھے میرے دوست اور حیباب بچا لیں گے وہ بھی کیا کر رہا مجھے پہاڑ بچا لیں گا میں اونچا ہی بڑھ جاؤں گا کہ نافت ہے کہ فلان صاحب جوئے وہ بچا لیں گے میرا پیسہ مجھے بچا لیں گا میرا اقتدار مجھے بچا لیں گا میرا فورس مجھے بچا لیں گا میرا پاور مجھے بچا لیں گا میرے دوست بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ لوگ بچا لیں گے یہ فکر کیا ہے جب خدا کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکتی قارور اتنی بڑی دولت کے باوجود غرق ہوا یا نہیں ہوا فرار اتنی بڑی سلطنت کے باوجود دوبا یا نہیں دوبا تو آج ہمالے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارا اپنا کیا ہے گناہوں کا مسئلہ ذرا مختلف ہے اب اس کو غور کریں ہم کبھی کبھی اپنی عبادتوں پر غور کرتے ہیں ہم نے یہ کام کیا اتنے گھر بنائے اتنے مکان بنوائے اتنے غریبوں کا کام کیا اتنی نوازیں بڑی اتنے روزے رکھے اتنے حچ کیے زکاة کیے یہ سب ہم حساب کتاب کر لیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کبھی ہمارے گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں مولا اکانات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اب میں خطبہ مرشاعت فرماتے ہیں بڑی عجیب چیز مرشاعت فرماتے ہیں یہ ہم سب لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی چیز ہیں شیطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان نے جناب آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا فکر بولا پیش کر رہے ہیں شیطان نے جناب آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اس بنا پر نہیں کیا کہ شیطان کے حضرت میں جناب آدم مٹی سے بنے تھے اگر خدا بندی عالم میں جناب آدم کا فتلہ سونے سے بنایا ہوتا ہیرے سے بنایا ہوتا جوائرہ سے بنایا ہوتا تو شیطان سجدہ کر لیتا کیوں سجدہ نہیں کیا ارے مٹی سے بنے پہ یہ مسئلہ ہمارے کیا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں کی چمک ہمارے کیا بڑی حیثیت رکھتی ہے بہت چھوٹی مثال آپ کے سامنے دو جتنے معصومین ہیں ان کا حرم حرم ہے یا نہیں اگر اس زمین کو جہاں معصومین کی قبریں ہیں اس زمین کی عظمت معصوم کی بنا پر ہے یا پتھروں اور قالین کی بنا پر کس بنا پر دیکھیں آنکھوں کا فرق ایسا ہوتا ہے جب چیز معمولی ہو جاتی تو ہماری آنکھوں میں احترام خود بخود کم ہو جاتا جو زمین حرم کی ہے اس کی عظمت معصوم کی بنا پر آئیں یا پتھر کی بنا پر معصوم کی بنا پر آئیں لیکن جب ہم لوگ نجب جاتے ہیں کربلا جاتے ہیں تو جوتے کہاں سے اتار لیتے ہیں حرم ہے لیکن جب بقی میں جاتے ہیں تو جوتے کہاں سے پھائیں گے جاتے ہیں جب بقی میں جاتے ہیں تو نزدیک تھے جوتے پھائیں گے جاتے ہیں کیوں وہاں پر فرش نہیں بیچھا ہے وہاں پر قالین نہیں بیچھی ہے وہاں پر پتھر نہیں لگے ہیں اس کا مطلب ہے عظمت کتنی ہوئی عظمت پتھر ہوئی ہے معصوم کی جب جناب جابر پہلی مرتبہ زیارت کرنے گئے تھے جب کربلا بالکل آباد نہیں تھی تو ادھر وہاں کو خبو ملی تھی وہ پورے راستے گھٹنوں کے بل گئے تھے نہیں گئے تھے کیونکہ دیکھ رہے تھے یہ جگہ وہاں ہیں جہاں کربلا والوں کا خود وہاں ہے مجھے گھٹنوں کے بل چلنا تھا آج یہ فکر ہمائے کیا بھی ہے ایک مولی صاحب تھے بھی چارے سیدھے سادھے ماں مولی صاحب کربلا پہنٹ دے تھے کوئی بڑی ہائی فائی نہیں رہتے تھے مسجد میں آتے تھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا نہ کوئی مسئلہ پوچھے نہ کوئی کچھ پوچھے بلکہ دو چال لوگ غریب سمجھ کر کے رحم کرتے تھے بیچارے غریب ہیں ایک دن وہ گئے بازار سے بڑا سچا سا امامہ لے کے آئے چشمہ لے کے آئے آواق آبا لے کے آئے اب جب مسجد میں آئے تو ماشاءاللہ سے صفحات چھوڑ رہے لوگ ہاتھ چھوڑنے لے کے اس کے آدھونے لوگوں نے دعوتیں شروع کر دی جب ایک آدمی ان کو بڑی دعوتیں بلایا تو گئے ان کے دعوت پر جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے اپنی ابا اٹھائی اور سالن سے لگا تھی کہ مولانا یہ کام کیا کر رہے کہ قفر آپ نے اسی کو بلایا کہ کیوں کہ میں تو مسجد میں مہینے بھر سے آ رہا تھا میں تو مسجد میں مہینے بھر سے آ رہا تھا کہ مجھے پوچھنے والا نہیں تھا تو آپ نے جو پوچھا ہے مجھے تو پوچھا نہیں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہوتی ایک بچارہ غریب آدمی پڑھا لکھا اچھا ڈاکٹر ہو انجینئر ہو سی اے ہو ایک معمولی لباس میں چلا ہے ہمہ کچھ سلام نہیں کرے گا اور ایک جس نے ڈوپلیکیٹ ڈگری لی ہو اب وہ ذرا بن سمر کیا ہے دیکھیں چاہنا ارے بسم اللہ تشریف یہ ہمارے کیا ہے یا نہیں مولا فرماتے ہیں شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا لیکھ جناب آدم مٹی سے بنے تھے اس نے یہ نہیں دیکھا اس مٹی میں روح کس کی ہے یہ نہیں دیکھا اس مٹی کے اندر گوہر کیا ہے یہ ہی نہیں دیکھا اس مٹی کے اندر قوم سے خلافتِ الٰہی پوشیدہ ہے اگر شیطان کو یہ احساس ہوتا یہ مٹی نہیں ہے بلکہ اس میں خلیفت اللہ کی روح ہے تو سجدہ کر لیتا اس نے مٹی کو ہلکا سمجھا اور خدا کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اب آپ غور کریں میں ایک جملہ افسس کروں شیطان نے یہ سجدہ کرنے سے پہلے خدا کی کتنی عبادت کی اس کو آپ احساس کریں کہ یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو شاید میری محنتیں سوالت ہو جائے ہماری آج کل کل عمر جو ہے وہ ستر اسری سال کچھ ہوگی جس پہ پندرہ سال لکھال دیجئے تو والے ہونے کے بعد پیسٹ ستر سال کے عمر ہوتی ہے بس اور اس میں ہماری جو عبادتیں اگر ہم روزانہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے روزانہ پابندی سے جو نماز پڑھتا ہے اگر ہم اس کی پابندی سے نماز شمار کر لیں تو روزانہ یہ پاش وقت کی نماز میں ایک گھنٹہ دیر گھنٹے زیادہ کا وقت نہیں لگتا یہ بھی بہت احتیاس اگر ہماری آج کل تو ماشاءاللہ لوگ سپر فاسٹ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ فرشتوں کو لے جا کر کے سلو مومنٹ میں دیکھنا پڑتا ہے پہلی رکت کہاں ہے اور دوسری رکت کہاں ہے وہ فرشتے ریفی لے جا کر کے سلو مومنٹ میں دیکھتے ہیں بھائی اس کی ہے کہاں پہلی کہاں ہوئی اور دوسری کہاں ہوئی تو ہماری کل دن کی نماز ایک گھنٹے کی ہے ہم میں سے کوئی آدمی جس نے صبح سے لے کے شام تک سجدہ کیا ایک پوری رات رکو میں گزاری ہو ایک پورا دن خیام میں گزاروں نہیں ہے مولا فرماتے شیطان نے خدا کی عبادت کی چھ ہزار سال اس چھ ہزار سال میں کھانا پینا نہیں ہے بال بچے نہیں ہیں سوشل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں یہاں وہاں جانا نہیں ہے چھ سال چھ ہزار سال کنٹینیو عبادت یعنی اگر ایک پتہ سجدے میں سر رکھا تو پتہ چلا سو ورس کے بعد اٹھ رہا ہے سر اور اتنی عبادت کی کہ فرشتوں سے آگے نکل گیا جتنی فرشتے عبادت نہیں کر سکے اتنا شیطان نے عبادت کی کی کتنی سال چھ ہزار سال اب آپ مولا کا جملہ سنیں چھ ہزار سال شیطان نے اللہ کی عبادت کی لیکن اللہ کی ایک نافرمانی کی اللہ نے کہا دا جناب آدم کو سجدہ کرو کہا نہیں کروں گا اس نے ایک گناہ کی بنیاد پر شیطان کی چھ ہزار سال عبادت کو الگ رکھ کے اس کو اپنے دربار سے نکل دیا جب ایک گناہ کے بدلے میں چھ ہزار سال کی عبادت کام نہیں آئی اس سجدے کے انکار سے پہلے شیطان کے کوئی گناہ ملتی نہیں ہے ایک گناہ لیکن خدا کی یہ گناہ اتنی ناپسند ہوئی کہ شیطان کی چھ ہزار سال کی عبادت ایک طرف ایک گناہ ایک طرف تو اگر ایک گناہ کی بنا پر شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکالا جا سکتا ہے تو ہم کبھی سوچیں ہم نے اپنی زندگی میں کتنی گناہیں کی ہم نے کن کن لوگوں کا دن دکھایا ہم نے کہاں کہاں خدا کے احکام کو نظر انداز کیا ہے ہم نے کہاں کہاں خدا کے احکام کا مذہب ہویا ہے کہاں کہاں ہم نے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہاں کہاں ہمارے سوشل روابط نے لوگوں کی آوروے لی ہے کہاں کہاں ہم نے کس کا کس کا دن دکھایا ہے ہم نے کتنی وقت اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے میں نگاہ کرنے کے بعد اس کے حق تو تھوئی سال ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیوی ہو گئی تو ہم کو جو دل چاہ کرنے کا خاصل ہے ہم نے کہاں کہاں اپنے بیٹوں کے حقوق کو ضائع کیا کہاں کہاں آپ نے پڑوسیوں کو خوضائق کیا ہے اسلام میں ایک بات بحث کروں دھیرے تمام کروں آپ کو ایک چیز ہے رد مظالم یہ باجے بات رد مظالم ہے کیا تب آپ کو اندازہ ہوگا گناہیں کیا ہوتی ہیں ایک گناہ وہ ایک ہم نے جانبوش کے کسی کو ستایا ہے وہ الگ مسئلہ ایک گناہ ہم نے جانبوش کے نہیں ستایا ہے مطلب رات میں چلے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنے گاڑی کا ہارن کس کے بجائے بجانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس سے کسی کی آنکھ کھل گئی اس کو ہم کو نہیں پتا تھا ہم راستے میں جانا ہے کسی ہماری کونی کسی کے لگ گئی ہم کسی ایسی جگہ سے گزر گئے جا جانا نہیں چاہیے تھا تو وہ گناہیں جنہیں ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم نے کس کے حق میں کی ہیں ان گناہوں کا کفارہی آدمی اثار رد مظالم نکالیں یعنی وہ گناہیں وہ خطائے جو ہم سے ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کس کے حق میں ہوئی ہیں ان کی طرف سے آدمی خدا کی راہ میں کفارہ نکالیں اور یہ کفارہ بھی جا کے مرجع کو دے رد مظالم تو جب ان لوگوں کی گناہیں قابل بخشش نہیں ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے جم نے جانبوش کے انجام نہیں دیئے تو جو گناہیں ہم نے جانبوش کے انجام دیئے ان کا کیا ہوگا اگر ہمیں آج گناہوں کا اندازہ ہو تمہیں احساس ہوگا اس رمضان میں ہمیں رات سونے میں نہیں گزارنا چاہیے دن ادھر ادھر نہیں گزارنا چاہیے خدا نے اسکیم رکھیے بخشش گناہ کی ہم کبھی کبھی دعائیں پڑھ لیتے نہیں دعائیں پڑھیں آپ لیکن کبھی اکیلے میں بیٹھیں یہ سمجھے میدان قیامت ہے یہ مسلح نہیں ہے ہم میدان قیامت میں خدا کے سامنے کھڑے ہیں ہمارے نام عمال کھول دیئے گئے ہیں ہم سے ہمارے عمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے دن کے سن وقت یا رات کے وقت تھوڑی دن کے پروردگار میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے کرم کے ساہرے آیا ہو اس رمضان کی راتوں میں آدمی تھوڑا وقت نکال کر اپنے زمان میں خدا سے معافی مانگے اپنے کو گناہگار سمجھے اپنے کو خطاکار سمجھے خدا نے وعدہ کیا ہے خدا خالی ہاتھ واپت نہیں جانے گا کبھی آپ خدا کی باہرگاہ میں جائیں کہ پروردگار گلاب کے پاس خوشبو ہے وہ خوشبو لے کے آئے گا پتی کے بعد حدر ہے وہ سبزی لے کے آئے گا اور بردگار میرے پاس سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہے سوائے خطاوں کے کچھ نہیں ہے میں تیری باہرگاہ میں کیا لے کے آوں میں آیا ہوں گناہیں لے کے آیا ہوں خطائیں لے کے آیا ہوں میرے جھولی میں کوئی نیک عمل نہیں جو تیری باہرگاہ میں پیش کا سکھ ہو ہاں تیرے کرم کے سہارے آیا ہوں تُو نے بلایا ہے تو آیا ہوں تُو نے اعلان کیا ہے تو آیا ہوں پروردگار میرے پاس یہی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں میں خالی ہاتھ آیا ہوں میں گناہیں لے کے آیا ہوں پروردگار اس رات میں تُو مجھے معاف کر دے پروردگار میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے جو میتری بارگاہ میں پیش کر سکو ہاں اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ خسائر کے غم میں بہنے والے آنسو ہیں عزیز روایتیں ملتی ہیں جتنا انسان کی گناہیں استغفار سے ماب کی جاتی ہیں اس زیادہ گناہیں غمِ خسائر میں آنسو بہانے سے ماب کی مجلس میں آپ روئے اچھا کام کیا لیکن کبھی کبھی مسلے پر ویٹ کر کے اکیلے میں حسین کی مصیبت یاد کر کر روئے امام حسین کی مصیبت میں وہ تاثیر ہے جس کے لئے کسی مسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بچپنے سے لے کے اب تک اتنے مسائب سن لیے ہیں اگر آپ انہی مسائب کو ذہن میں دھرائیں گے تو خود آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے ضرورت نہیں کوئی پڑھیں جب آپ یہ سوچیں گے کہ جوان کا لاشا ہے حسین سامنے کھڑے ہوئے ہیں ایک بوہا باپ ہے اور ایک جوان ہے جو ایڑیا رگڑ رہا ہے اور کون جوان جو پیاسا ہے جو بھوکا ہے وہ جوان جو بھی تھوڑی دیر باپ کے پاس آیا تھا اور جس نے باپ سے کہا تھا بابا پیاس کی گرانی مارے ڈال لی ہے کئی پانی مل سکتا ہے اس کی آپ غور کریں آپ صرف اس کو سوچیں آپ کے پاس اولاد ہیں ساہمان اولاد ہیں دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں اگر آپ کا جوان بیٹا اس رمضان المبالک میں بھوک لکے آئے پیاسا آئے کہ بابا مجھے ایک بھوٹ پانی پلا دو لیکن اگر آپ اس کو پانی نہ پلائیں اور جوان گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد سڑک پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ مر جائے تا آپ کو زندگی پر احساس رہے گا کہ میرا بچہ پیاسا چلا گیا میرا بچہ پیاسا چلا گیا میں اپنے بچے کو پانی نہیں پلا پایا آپ حسین سے پوچھیں جس سے یہ دیکھا تھا کہ اس کے بابا نے ابن ملجم جیسے قاتل کو دودھ پلایا تھا شربت پلایا تھا آج میرا بیٹا علی اکبر ایک گھوٹ پانی مہنے آیا اور میں ایک گھوٹ پانی نہیں دے سکا میرا بیٹا پیاسا چلا گیا حسین کے لئے بات کم تھی سکھرانے کھڑے ہوئے ہیں بیٹے کے اڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بیٹا آواز ہے رہا بابا یہ نانا جنت سے ہوجے کوسر کا جام لے کر آئے ہیں حسین کے کانوں میں آواز آئی کبھی اس منظر کو یاد کریں اور کبھی اس منظر کو مسلے پر بیٹھ کے یاد کریں جب حسین اپنے گھر سے بچے کو لے کے گئے تھے تو بچہ زندہ تھا صحیح و سالم تھا لیکن جب حسین بیدان سے واپس آئے تو حسین کے ہاتھوں پر بچہ تو ہے لیکن گلہ کٹا ہوا ہے فون بہہ رہا ہے حسین آگے بڑھیں یا حسین پیچھے آئیں کیسے جا کے بتائیں کہ تمہارا بیٹا مارا گیا اس منظر کو یاد کریں اور جملے کو یاد کریں جو ماں نے بیٹے کو دیکھ کے کہا جب ماں کی نظر علی ازغر پر پڑی اتنا جملہ کا میرے لال تیرے عمر کے تو جانبر بھی زیبہ نہیں کیا جاتے تیرے عمر کے جانبر بھی زیبہ نہیں کیا جاتے عزیز و مسلے پر ویٹھیں کبھی اکبر کو یاد کریں کبھی ازغر کو یاد کریں اور آنکھوں میں آنسو لائے کے انداز کے پروردگاہ یہی آنسو میرے لئے سرمایہ ہے تو میری گناہوں کو بخ دے میری خطاہوں کو بخ دے اس رمضان میں مجھے جہنم سے نجات عطا کر دے پروردگار میں تیرے رمضان میں تیرا مہمان ہوں گناہیں لے کے آیا ہوں خطائیں لے کے آیا ہوں پروردگار مجھے معاف کر دے اور مجھے اچھے لوگوں میں شمار فرماؤں وَسَيَعْلَمُ النَّذِينَ الظَّلَمُوا اَيَّعُونَ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَلَامُ لِلَى الْمُصَرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجین فرماؤں ہر احفت و بلات ہمارے امام کی فادت فرماؤں ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرماؤں پروردگار ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرماؤں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرماؤں پروردگار مبارک وینے میں صحیح معنوں میں اللہ کا مہمان ہونے کی سعادت و توفیق انعائیت فرماؤں اب حضر سے گزارش ہے ان مرہومین کرام ایک مرتبہ سورِ الْحَمْ اور تین مرتبہ سورِ قُلُ اللَّهِ اقتلاح فرکے اسی صحیح فرماؤں دے حاجی محمد عزا شروف، حاجی پیار علی شروف، حاجی آنی گل بانو بھائی، حاجی آنی شیر بانو بھائی، حاجی حسین پیار علی شروف، عون علی شروف، حاجی فیدہ حسین سلیمان، حاجی آنی فاطمہ بھائی، حاجی علی حسین جعفری، حاجی حیدر علی فیدہ حسین، اور تمام شروف فیملی، جعفری فیملی، پنجوانی فیملی، حالانی فیملی، اور لاکھانی فیملی، اور کل ممرین و معمیرات گروہ برس فرکا